پرسنل فائنانس اپینینز یوٹیوب چینل میں باخبر انویسٹر کامیاب انویسٹر ویڈیو سیریز کی ایک اور ہفتہ وار ویڈیو میں آپ کو خوش آمدی ہے آج کی اس ویڈیو میں 29 اپریل سے لے کے 3rd of May 2024 تک جو ہفتہ ہے اس ہفتے کے دوران سٹاک مارکیٹ سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ریلیٹڈ جتنے بھی امپورٹن خبریں ہیں اناؤنسمنٹس ہیں اس کے حوالے سے ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی اس ویڈیو سیریز کا مقصد جیسے کہ ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں یا ایکسپلینیشن میں میں ایکسپلین کر رہا ہوتا ہوں کہ یہی ہے کہ آپ کو ایک باخبر انویسٹر رکھا جائے کیونکہ اگر آپ ایک انویسٹر رہیں اور کسی بھی کمپنی میں انویسٹ کرتے ہیں تو اس کمپنی کے حوالے سے جتنے بھی فیکٹ بیسٹ نیوز ہے یا اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی امپورٹنٹ اناؤنسمنٹس ہیں ان کا آپ کے پاس نالیج ہونا اس کے حوالے سے ویڈیویر ہونا بہت ضروری ہے تاکہ آپ اچھے ڈیسیزن لے سکیں اور مارکٹ کے اندر انہی کمپنیز کو سیلٹ کریں جو کہ بزنس کے حوالے سے بزنس انویرمنٹ یا اٹموسفیر کے حوالے سے فیوریبل ہیں سب سے پہلے ہم اس ہفتے کی جو امپورٹنٹ ویکلی اپ ڈیٹس ہیں ان کو ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد پھر اس ہفتے قرآن ڈالر کی جو صورتحال رہی روپی کے اگنسٹ اس کو ڈسکس کریں گے پاکستان کے فوریکس ریزورف کی کیا صورتحال رہی اس کو بھی ڈسکس کریں گے اور آئل کی جو پرائسز ہیں اس پورے ہفتے قرآن اس کی کیا مومنٹ رہی اس کو بھی ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کی محنت کے ساتھ آپ کے لئے تیار کی جاتی ہیں اور آپ کی طرف سے سبسکرپشن اور کومنٹس اور لائکس جو ہیں وہ ہمارے لیے ایک حوصلہ افضائی کا سبب ہوتے ہیں جو پہلی خبر ہے آج کی خبروں میں وہ حبیب بینک لیمیٹڈ کے حوالے سے ہے بینکنگ سیکٹر میں سے اور حبیب بینک نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی ایک سبسیڈری ہولی آنڈ سبسیڈری ہے حبیب مایکرو فائنانس بینک تو اس میں یہ تقریباً چھے عرب ربائق کی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ان دا فارم آف ایکویٹی انویسٹمنٹ اور ظاہر ہے اس کے لئے جو بھی شیئر ہولڈرز اور جو دیگر جو ادارے ہوتے ہیں اسے ریگولیٹری اپروولز لیں گے تو اس کے بعد ہی یہ کر سکیں گے تو بہرحال یہ ایک اچھی خبر ہے کہ مایکرو فائنانس بینکس جو ہیں وہ کافی سارے پاکستان میں آپریٹ کر رہے ہیں اور فیوچر میں بھی اس میں مزید بوم آنے کے چانسز ہیں تو اس حوالے سے جو بینکس فورڈ لکنگ بینکس ہیں وہ آلیڈی اس طرح کی انویسٹمنٹس کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس سائٹ کے اوپر بھی اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کریں تو اس وقت چونکہ بینکس کے پاس اچھی لیکویڈیٹی موجود ہے پچھلے سال فنانچلیئر میں بہت اچھی پرفارمنس بھی دکھائی بینکس نے تو وقت کا تقاضی ہے کہ بینکس سے ایک بہتر طریقے سے نہ صرف یہ کہ ڈائیورسیفائی کریں بلکہ ساتھ ساتھ اس پیسے کو اچھی طرح انویسٹ بھی کریں تاکہ فیوچر میں ان کے لیے مزید پروفیٹ اس میں سے جنریٹ ہو سکے اب جو دوسری خبر ہے وہ پاور سیمنٹ لیمیٹڈ کے حوالے سے ہے سیمنٹ سیکٹر کا یہ ایک شیئر ہے یا ایک کمپنی ہے اور اس نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ فوسل فیوڈز یا جو روایتی اندن ہیں اس پہ جو ڈیپنڈنسی ہیں اس کو کم کرنے کے لیے اور جو انویرمنٹ فرنڈلی آپشنز ہیں اس کو بروے کار لانے کے لیے انہوں نے ایک سولر کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا ہے اور جس کے تحت یہ 9.6 میگا وارٹ کا ایک ون پاور پروجیکٹ عمل میں لائیں گے اور جس سے سالانہ 30 گیگا وارٹ آور سے زیادہ انرجین کو حاصل ہو سکی جو بھی کمپنیز اس طرح کے ڈیریکشن میں جا رہی ہیں جو ٹپیکل یا کنونشنل فیول ریسورسز ہیں یا فیول کے جو ان کا آپشنز ہیں اس کے اوپر اپنا ریلائنس کم کرنے کے لیے سولر یا ونڈ کی طرف لے کے جا رہی ہیں اپنے بزنسز کو تو یہ ایک بہت ہی سیکسسپل اور ایک لانگٹرم پرسپیکٹیو میں دیکھا جائے تو اچھی انویسمنٹ ہے مجورٹی کمپنیز سیمنٹ سیکٹر کی بات کی جائے اور دیگر بھی بہت سارے سیکٹر میں تو وقتاً فوقتاً اس حوالے سے خبرے میں آپ سے شیئر کرتا رہا ہوں کیونکہ یہ جو کمپنیز ہیں یہ صحیح معنوں میں ایک رائیڈ ڈیریکشن میں اس طرح کے سٹپس اٹھانا شروع کر چکی ہیں اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ان کی جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے وہ لانگٹرم میں دیکھا جائے تو وہ کافی کم ہوگی اور ان کو ڈیپنڈنسی بھی کم ہوگی جو ایکسٹرنل جو ایمپورٹ کر کے ہم آئل پھر ان کو پروائیڈ کرتے ہیں وہ جو فیول ان کو مہنگے داموں خریدنا پڑتا ہے اس کے بجائے اگر یہ نہ صرف یہ کہ کاربن ایمیشن کو کم کر رہے ہوں گے بلکہ ساتھ ساتھ اپنی کاسٹ کو بھی اچھے سے کٹ کر رہے ہوں گے تو دیز وین پاور پروجیکٹس آر اس طرح کے جو سولرائز پروجیکٹس ہیں اس کے بعد جو اگلی خبر ہے اس کو ریڈ میں اس لئے کیا ہے تو اس نے یہ ایناؤنس کیا ہے کہ جو اویلیبل انوینٹری ہے اس کے جو کرنٹ لیولز ہیں اس کو دیکھتے ہوئے اور جو سپیر پارٹس کی شارٹیجز کا ان کو سامنے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ان کا جو پلانٹ ہے وہ سیکنڈ آف میں سے ایٹھ آف میں تک انکلوسیف بہت دیز بند رہے گا ابھی کوئی لمبا دورانیاں نہیں ہیں تقریباً ساتھ آٹھ دن بنتے ہیں لیکن ایمپورٹن چیز یہ ہے کہ یہ ایک طرف ہمیں یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ اس وقت بھی صورتحال ایسی ہے کہ باوجود یہ ہے کہ لسیز کے حوالے سے اور دیگر معاملات کے حوالے سے جو کچھ عرصہ پہلے کر جانے تھی جتنا زیادہ رسٹرکشنز تھی اس میں خاطرخواہ کمی آ چکی ہے لیکن اب بھی جو بزنسز ہیں خاص طور پر وہ بزنسز جن کا ایمپورٹ کے اوپر بہت زیادہ ڈیپنڈنسی ہے وہ ابھی بھی سفر کر رہے ہیں ابھی بھی ان کو پرابلمز تر پیش آ رہی ہیں تو یہ اسی سلسلے میں ایک خبر ہے لیکن آئی ہوپ کے آگے چل کر ان کی جو بھی کنسرنز ہیں جو بھی ان کی پارٹس کی کمی کے حوالے سے پرابلمز ہیں ان کو گورنمنٹ کی طرف سے یا جو کنسرن ادارے ان کی طرف سے دیکھا جائے گا اور فیوچر میں پھر یہ بہتر پوزیشن میں ہوگے آٹوموبیل سیکٹر کے حوالے سے کچھ دیگر خبریں بھی ہیں جو کہ اس ویڈیو میں آگے چل کر آپ کے ساتھ ڈسکس کی جائے گی جو کہ پوزیٹیو سائٹ پہ ہیں اس کے بعد جو اگلی حبر ہے وہ گندارہ ٹائرز کمپنی لیمیٹڈ جو کہ پہلے جنرل ٹائرز تھی اس کمپنی نے اعلان کیا ہے کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈریکٹر نے ایک سولر کمپنی کے ساتھ بیوٹی بیسز کے اوپر دو میگا وارٹ کے سسٹم کے حوالے سے منظوری دے دیئے تو بیوٹی بیسز پہ بیلڈ نہ صرف یہ کہ وہ جو بھی کمپنی ہوتی ہے وہ اس کو بیلڈ کرتی ہے بلکہ اس کو آپریٹ بھی کرتی ہے اور پھر ٹرانسفر تو یہ ایک لانگ ٹرم جو اس طرح کے پروجیکٹس ہوتے ہیں اس کو اس بیسز پھر کیا جاتا ہے تو یہ ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ موڈل کے اوپر کام ہوتا ہے جس میں کوئی کمپنی اپنا سسٹم آکے لگا کے دیتی ہے کچھ عرصے کے لیے جو کہ ڈیکیڈز پہ بھی مشتمل ہو سکتا ہے اس عرصے کے لیے وہی کمپنی ریسپونسبل ہوتی ہے کہ اس کو بلڈ کرنے کے بعد آپریٹ بھی کرے اور پھر جو بھی ٹائم لائن سیٹ ہوتی ہیں اس کے بعد پھر وہ اس کی آنرشپ کو اور اس کے جو آپریشنز ہیں اس کو واپس ٹرانسفر کر دیتی ہوتی ہے مین کمپنی تو یہ بیوٹی موڈل ہوتا ہے جس طرح یہ اس طرح کے پروجیکٹس کو نوملی فائنانس کیا جاتا ہے اور بلڈ کیا جاتا ہے یہ جو پروجیکٹ ہے یہ سال دوہزر پچیس کی پہلی جو سہمائی ہے اس میں آپریشنل ہونے کی امید ہے اور یہ ایک اور پوزیٹیو خبر ہے گندارہ ٹائر کمپنی لیمیٹڈ کے حوالے سے اور آبویسلی اس پروجیکٹ کے بعد ان کی بھی جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے جو ڈیپنڈنسی ان کی جو کنونشنل فیول ہے اس کے اوپر کم ہو جائے گی اس کے بعد جو اگلی کمپنی ہے وہ فود سیکٹر سے جو کافی دنوں سے کافی عرصے سے خبروں میں ہیں چلڈ یا فروزن جو پروڈکٹس ہیں میٹ پروڈکٹس ہیں ان کو مختلف ممالک کو ایکسپورٹ کرتی ہے جس میں یو ای بھی شامل ہے چائنہ بھی شامل ہے دیگر کنپریز بھی تو اس نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ جو اپنی پروڈکشن کے پیسٹی ہے اس کو بڑھانے کے حوالے سے ان کا ایک جو پروجیکٹ ہے اس کا جو فیز ون تھا اس کو انہوں نے سکسیسفولی کمپریٹ کیا ہے جو ایک میجر مائلسٹون ہے جو انہوں نے اچیف کیا ہے اور یہ جو پروڈکٹ ہے اس کے ذریعے ان کے جو گڑا پروسسنگ پلانٹ ہے اس پہ چلڈ پروڈکٹس جو بناتے ہیں وہ اس کی جو کپیسٹی ہے اس میں تھرٹی پرسنٹ کا اضافہ ہوگا تو کمپنی بہت زبرستی سے نہ صرف یہ کہ نئے ایوز کو تلاش کر رہی ہے نئے بزنس ایکسپلور کر رہی ہے ایکسپلور کے حوالے سے مختلف کانٹریز میں نئے پروڈکٹ سائن کر رہی ہے بلکہ ساتھ ساتھ بیک اینڈ پہ جو اپنی پروسسنگ کی کیپیسٹی ہے یا جو اپنی پروڈکشن کیپیسٹی ہے اس کو بھی بڑھا رہی ہے وچھ میں اس کے کمپنی ایک رائٹ ڈریکشن میں رائٹ سٹپس لے رہی ہے اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ ماری پیٹرولیم کمپنی لیمٹیڈ کے حوالے سے ہے اور ماری پیٹرولیم نے یہ اعلان کیا ہے کہ اس کی ایک سبسیڈری ہے ماری مائننگ لیمٹیڈ اس کے اندر یہ تقریباً ڈھائی ارب روپے کی گریجول سرمایہ کاری کرنے لگے ہیں دا فارم آف ایکوٹی انجیکشن جو کہ رائٹ شیئرز کی مد میں ہوگا تو رائٹ شیئرز کو سبسکرائب کر کے تو یہ بھی ایک اچھی ڈبلپمنٹ ہے یہ بھی ایک کیش رچ کمپنی ہے اور اس بھی اگر ہم ایکسپلوریشن سیکٹر میں دیکھیں تو دیگر کمپنیز کے مقابلے میں جو اس کو ایک ایج حاصل ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہ سرکلر ڈیٹ کے حوالے سے جو کنسانز ہیں باقی کمپنیز کی اس حوالے سے کافیت تک بہتر پوزیشن دیں دوسری چیز یہ ہے کہ ایکسپلوریشن سیکٹر کی کمپنیز کو جو ڈالر کی اپریسیشن ہوتی ہے اس کا بھی ڈائریکٹ فائدہ ہو رہا ہوتا تو اب یہ اپنی جو مائننگ کے شعبے میں جو سبسیڈری ہے اس کے اندر مزید سرمایہ ڈال رہے ہیں اس ان سے یا وہ جو لگ ہے ان کے بزنس کی وہاں سے بھی فیوچر میں بہتر طور پر اپنا بزنس کو گروہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے اب کچھ دیگر متفرک خبریں ہیں ان کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں جس میں پہلی خبر ہائی ٹیک لگریکنٹس کے حوالے سے ہے تو یہ جو کمپنی ہے اس نے اپنے کافی سارے فیول سٹیشن کو فعال کرنا شروع کر دیا ہے تو اب یہ ان کا آج جو اناؤنسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان کا ففٹی ایتھ جو فیول سٹیشن ہے وہ بھی آپریشنل ہو گیا ہے اور کے پی کے میں بھی ایک بڑی تعداد میں ان کے فیول سٹیشنز ہیں جو کہ فعال ہو چکے ہیں تو یہ ایک زبادست قسم کی موومنٹ ہے ان کی جو لگریکنٹس ہیں اس کے علاوہ فیول سٹیشنز کے بزنس کے اندر بھی یہ کافی بہتر طریقے سے اپنے آپ کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں جو دوسری خبر ہے وہ ٹریٹ بیٹری لیمیٹڈ کے حوالے سے ہے اور اس کمپنی نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ انرجی سیکٹر میں جو ڈیفرنٹ بزنس آپرشنٹیز ہیں اس کو ایکسپلور کرنے کے لیے ایک چائنیز کمپنی ہے ہیکزنگ انرجی لیمیٹڈ جو کہ چائنہ کی شنگائی سٹاک مارکٹ میں لسٹڈ بھی ہے اس کے ساتھ انہوں نے اشتراک کیا ہے یہ ایک مصبت خبر ہے اس کمپنی کے لیے کہ یہ اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرنے کے حوالے سے یا جو ایونیوز ہیں انرجی سیکٹر میں اس کو بہتر طریقے سے ایکسپلور کرنے کے لیے جو اس پرٹیکلر فیلڈ کی آلڈی سیکسسپل کمپنیز ہیں ان کے ساتھ جوائنٹ وینچرز کر رہے ہیں پھر جو اگلی خبر ہے وہ ہیسکول کے حوالے سے ہیسکول کافی عرصے سے خبروں میں ہیں کہ ملت انرجی لیمیٹڈ جو ہے انہوں نے اپنا انٹرسٹ شو کیا تھا تو نان بائنڈنگ آفر بھی دی تھی ہیسکول کے شیئرز خریدنے کے حوالے سے اس میں مجورٹی شیئرز حاصل کرنے کے لیے تو اس حوالے سے ایک کنڈیشنل جو اپروول ہے وہ بورڈ ہیسکول کے بورڈ کی طرف سے ملا ہے اور اب یہ جو کنڈیشنل اپروول ہے اس کے بعد جو سبسیکوینٹ پروسس ہوتا ہے اس کے بعد جو پی آئی اے کے حوالے سے خبر ہے پرائیوٹائزیشن آئی ایم ایف کی بھی پاکستان کو ایک کافی سخت قسم کی یہ ریکوائرمنٹ ہے جو کہ دی ہوئی ہے اور ڈیڈ لائنز بھی ہیں کہ جس کے اندر انہوں نے اپنے بہت سارے ادارے ہیں جو پرائیوٹائز کرنے ہیں تو اس میں پی آئی اے کی مجھکاری خاصل پر بہت زیادہ خبروں میں ہیں تو اس حوالے سے جو انٹرسٹ کمپنیز شو کر رہی ہیں دس سے پندرہ مختلف جو کمپنیز ہیں ورلڈ وائیڈ انہوں نے انٹرسٹ شو کیا ایس پر تا انفرمیشن جو ہماری وزارت ہے اس کی طرف سے تو اس میں اب انہوں نے پندرہ دن کی مزید ایکسٹینشن کر دی ہے مزید اگر کمپنیز اس میں اپنا انٹرسٹ شو کرنا چاہے تو وظاہر یوں لگتا ہے کہ ابھی بھی گورنمنٹ کو کوئی اس طرح کی آفرز نہیں آ رہی یا اس طرح کا انٹرسٹ نہیں مل رہا جتنا وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے یہ وجہ کہ وہ اس میں مزید ایکسٹینشن کر رہے ہیں تاکہ مزید کمپنیز یا مزید جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ بھی اس میں اپنا انٹرسٹ شو کر سکیں اس کے علاوہ جو نچکاری ہے اس میں ایک اور خبر تھی کہ اور بھی کافی تعداد میں کمپنیز ہیں جس میں جو ہمارا یوٹلٹی سٹورز کارپریشن ہے پھر زرائی ترکیاتی بینک ہے اور کچھ دیگر بھی اس طرح کے ادارے ہیں ان کو بھی لسٹ میں شامل کیا گیا ہے کہ ان کو بھی پرائیوٹائز کتم ہے پھر اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ بڑی مصبت خبر ہے کنزیومرز کے لیے پاکستان کے اندر جو اٹوموبیل سیکٹر میں کافی عرصہ سے گاڑیوں کی جو قیمتیں ہیں وہ مسلسل اوپر ہی جا رہی تھی تو اب ایک ڈاؤنورڈ ٹرنڈ بھی ہمیں دیکھنے کو ملا لکی موٹرز نے سب سے پہلے کیا اسٹرونک کی گاڑیوں میں ایک بڑا تقریب بندرہ لاکھ کی کمی کی پرائیس میں اور اس کے بعد سوزوکی موٹرز نے بھی مختلف گاڑیوں میں خاص اگر سوزوکی سویفٹ کی بات کی جائے تو اس کی قیمتوں میں کافی کمی کی ہے تو یہ ایک ڈاؤنورڈ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے گاڑیوں کی پرائیسز میں آل دو کہ ابھی تویوٹا ہونڈا اور دیگر جو کمپنیز ہیں انہوں نے اس طرح کی نانسمنٹ نہیں کی لیکن امید یہی ہے کہ اب فیئر کمپیٹیشن کو دیکھا جائے اور مارکٹ کو دیکھا جائے تو جو دیگر کمپنیز ہیں وہ بھی مجبور ہوں گی کہ وہ بھی اپنی جو گاڑیوں ہیں اس کی پرائیسز کو کم کریں گاڑیوں کی قیمتوں میں کمی ہوگی تو پھر جو بائنگ ہے وہ زیادہ ہوگی اور مارکٹ کے اندر ایک بہتر مومنٹم نظر آئے گا آٹوموبیل سیکٹر کے اندر آگے چلتے ہیں اور ہم ریزوروز کی صورتحال دیکھتے ہیں اس ہفتے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی جو ریزوروز ہیں اس میں تقریباً ہنڈرڈ اور فورٹی ملینز کا اضافہ ہوا کیومیلیٹیو ریزوروز کی بات کریں جو کہ سٹیٹ بینک کے پاس ہیں پلس جو کمرشل بینک کے پاس ہیں جو کل ملا کے ترٹین بینٹ سری ٹو بلین پہ ہیں ایز آف ٹوئنٹی سکس آف اپریل ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور لیکن یہاں پہ ایک چیز واضح کروں کہ اس کے بعد جو ہمیں آئی ایم ایف کی طرف سے ون پائنٹ ون بلین کی ٹرانچ ملی ہے وہ اس میں انکلوڈ نہیں ہے وہ اگلے ہفتے کے جو ریزلٹ آئے گا یعنی کہ جو تھرڈ آف می کا نمبر سٹیٹ بینک کی طرف سے جاری ہوگا اس میں وہ بھی ایڈڈ ہوگا تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک وی آران ویری سیفر سائیڈ کمپیرٹیو لی اور چونکہ جون میں اب آگے آئی ایم ایف کے ساتھ مزید ایک بڑے معایدے کے حوالے سے جو ڈسکشنز ہیں وہ سٹارٹ ہوں گی تو لیٹس ہوپ کہ جو ہمارے ریزلوز ہیں وہ ریزنبل پوزیشن پہ ہی رہیں گے کیونکہ بہت ساری ادائیگیاں ہیں جو کہ آنے والے مہینوں میں اور آنے والے سال میں ہم نے کرنی ہیں تو آل دینٹس کے ہماری جو کرنٹ لیولز ہیں وہ کس طرح نہ صرف یہ کہ سسٹین ہوتے ہیں بلکہ اس میں اڈیشنل انفلو آتا ہے تو کرنٹ اکاؤنٹ کا جو سرپلس ہے وہ بھی ہم نے دیکھا ریسنٹ پاسٹ میں وہ بھی ایک مصبت خبر ہے پھر جو ریمیٹنسز ہیں اس میں بھی خاص طور پر عید کے آس پاس حمومن ہمارے جو ریمیٹنسز ہوتے ہیں اس میں اضافہ ہوتا ہے زیادہ تعداد میں زیادہ آماؤنٹ بیجی جاتی ہے ورسیز کی طرف سے تو وہ بھی ایک پلاس پینٹ تھا تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے بجٹ میں پھر گورنمنٹ کیا کس طرح کی چیزیں لاتی ہے انسینٹیوز اگر کوئی لاتی ہے پروپٹی سیکٹر کے حوالے سے یا دیگر سیکٹر کے حوالے سے آلدھو اس کے لیے لگ تو نہیں رہا کیونکہ آئی ایم ایف کی جو شرائطیں وہ کافی سخت ہیں ٹیکسریشن کے حوالے سے لیکن اگر کسی بھی ریاض سے فیوریبل ماحول پیدا کرنے کی میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر مزید انفلو آ سکتا ہے لیکن بظاہر جیسے میں نے کہا ہے اور ابھی کی جو صورتی آلہ ہے اس میں یوں لگ رہا ہے کہ پروپٹی مارکیٹ کی بات کی جائے جو کہ میجر ایک کنٹریبیوٹر ہوتا ہے جس میں بہت زیادہ انفلو آ رہا ہوتا ہے باہر سے تو اس میں کوئی اتنی بڑی جو انفلوز ہیں ان کے چانسز نہیں ہیں آگے چلتے ہیں اور اس ہفتے کے دوران یو ایس ٹی ٹو پی کی آر کی جو موومنٹ ہے انٹر بینک میں اس میں دیکھیں تو 29 اپریل جو پہلا دن تھا منڈے کا اس میں دو سو اٹھٹر روپے چالیس پیسے پہ کلوزنگ ہوئی تھی پھر تھرٹی ایت کو یہ کمی ہوئی اور دو سو اٹھٹر روپے اکتیس پیسے پھر فرسٹ میں کی تو چھٹی تھی سیکنڈ میں کو دیکھیں تو دو سو اٹھٹر روپے تیس پیسے اور آج یعنی تھرڈ میں فرائیڈے کو دو سو اٹھٹر روپے اکیس پیسے پہ کلوزنگ ہوئی تو یہ ہفتہ اچھا رہا پاکستان کے کرنسی کے لیے انٹر بینک میں اور ہماری اوبرال دیکھا جائے تو تقریباً انیس پیسے کی امپرویمنٹ ہوئی ہے روپی کی اگنسٹ یو ایس ٹی تو اماؤنٹ کوئی بڑی نہیں ہے اور پچھلے ہفتوں میں بھی ہم نے دیکھا کہ ڈالر کے اگنس پی کی آر کی جو امپرویمنٹ ہے وہ بھی گریجویل ہے اور بہت ہی سلو ہے لیکن اہم چیز یہ ہے کہ کم از کم ایک لمبے عرصے سے وہ ڈالر کی جو کانٹینیس ایک اپورڈ ٹرنڈ تھا اس کو نہ صرف بریک لگی بلکہ اس میں مکمل ایک میں ٹھہراو کے ساتھ ساتھ ڈیکلائن بھی دیکھنے کو ملا تو یہ ایک حوصلہ آفزا اور خوش آئین چیز ہے اس کے بعد اگر ہم اس پچھلے ایک مہینے کے دوران انٹرنیشنل مارکٹ میں آئل کی پرائیسز کو دیکھیں برینٹ کروڈ کی تو حوصلہ آفزا چیز یہ ہے کہ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ایٹی فور کی آس پاس ہے برینٹ کروڈ پر بیرل جو کہ کچھ عرصہ پہلے نائنٹی ٹو سے بھی اوپر سلا گیا تھا نائنٹی ٹو پائنٹ ون تھری اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے تو وہ کسی بھی لیاز سے ہماری ایکانومی کے لیے ہمارے ملک کے لیے فیوریبل نہیں تھا لیکن چونکہ آئل کی پرائیسز نیچے آئی ہیں انٹرنیشنل مارکٹ میں بھی کچھ ٹینشن بھی ایز ہوئی تھی جو میڈلی اسٹ میں اس کی وجہ سے بھی تو ڈیمانڈ سپلائی کے اندر بھی کچھ توازن ہمیں دیکھنے کو ملا تو اس کا اثر یہ ہوا کہ ہماری جو لوکل مارکٹ ہے اس میں بھی جو لیٹس کوارٹرلی جو ہمارے پرائیسز گورنمنٹ کی طرف سے اس میں پیٹرل ڈیزل کی قیمتوں میں مٹی کے تیل کی قیمت میں بھی کمی دیکھنے کو آئی تو یہ بھی ایک مصبت اور حسنہ افضاء چیز ہے ہماری ایکانومی کے لیے ہمارے عام جو کنزیومرز ہیں ان کے لیے اور ہماری انڈسٹری کے لیے اب آنے والے دنوں میں بھی فیل وقت تو ایس سچ کوئی ایسی کمپیلنگ ریزن نظر نہیں آرہی کہ جس وقت سے آئیل کی پرائیسز کوئی اگڑم شوٹ کر جائیں لیکن اس پہ نظر رکھنا ضروری ہے کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو آئیل کی پرائیسز ہیں یہ بہت زیادہ سنسیٹیو ہوتی ہیں بہت ساتھ چھوٹ چھوٹ ایونٹس کے اوپر بھی ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں اور اس فریجائل کنڈیشن کے اندر کبھی بھی یہ اوپر نیچے جا سکتی ہیں لیکن ابھی کی لیبر ڈے کی وقت سے چھوٹی تھی تو ٹوانٹی نائنٹ کو ٹرٹی ایت کو اور پھر سیکنڈ اف میں کو تینوں دن اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نہ صرف یہ کہ ریڈ کینڈلز نظر آ رہی ہیں بلکہ اچھی کاسی بڑی کینڈلز نظر آ رہی ہیں وچ مینز کہ سیلنگ پریشر بہت زیادہ رہا اور ان تینوں دنوں میں انڈیکس نے کافی لیوز کیا تو تیہتر ہزار سے اوپر جو ہے نا اوپننگ ہوئی تھی یہاں پر آپ ٹوانٹی نائنٹ کو دیکھیں تو اس کے بعد لیکن آج جو کلوزنگ ہوئی ہے فرائیڈے کو وہ اکتر ہزار نو سو دو پہ ہوئی ہے اب جو لویس پہ چلا گیا تھا وہ اگر آپ دیکھیں تقریباً ستر ہزار چھے سو کے قریب آ گیا تھا انڈیکس کل کے دن ایک موقع پہ لیکن آج کے دن بہرال ایک اچھی خاصی مصبت ایک پوزیٹیو گرین کینڈل بنی اور اہم چیز یہ ہے کہ آج کی جو کلوزنگ ہوئی ہے وہ بھی بہت ہی پوزیٹیو نوٹ پہ ہوئی پہلا جو سیشن تھا آج فرائیڈے کا اس میں اچھے خاصے پوائنٹس گین کیے تھے ہماری مارکٹ نے کیسی ہنڈرڈ انڈیکس نے اور کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جو سیکنڈ سیشن ہوگا شاید اس میں سلنگ پریشر آ جائے اور مارکٹ گر جائے لیکن ایسا نہیں ہوا کمیلیٹیو دیکھیں تو آج ایک اچھی مارکٹ رہی اچھا والیوم رہا اور بارہ سو چوالیس پوائنٹس پاکستان سٹاک مارکٹ میں کیسی ہنڈرڈ انڈیکس نے گین کیے تو وہ جو سارا نقصان ہوا تھا تین دنوں میں یعنی کہ جتنا زیادہ ڈیکلائن آیا تھا اس کو پورے کو تو کور نہیں کیا جا سکا خاص طور پہلے دن جتنا لاؤس ہوا تھا ٹونٹی نائنٹ کو تو یہ ایک مصبت اور خوصلہ اوضا چیز ہے کہ مارکٹ کے اندر بہرحال جو سیونٹی تھاؤزنڈ جو ہمارا ایک سپورٹ ہے اس کو مارکٹ نے ریسپیکٹ کیا ہے اور دوبارہ سے ایک بہتر ریلی دکھائی ہے مومنٹ دکھائی ہے باوجود اس کے کہ آج کے دن اگر آپ دیکھیں تو مارکٹ میں کوئی ایسا اچھ ریزلٹس نہیں تھے کسی بھی کمپنی کے کوئی ایسا اچھ کو حسل بسل اچھی خاصی دیکھنے کو ملی ساتھ ساتھ آنے والے دنوں میں اب ٹی پی ایل ریت فنڈ کی بھی چونکہ وہ بھی آئی پی او کے پروسس میں ہے تو وہ بھی ایک نئے لسٹنگ ہونے جاری ہے اور امید یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یا آنے والے مہینوں میں مزید کچھ لسٹنگز ہوں گی تو وہ بھی پاکستان سٹوک مارکٹ میں مزید بہتر مومنٹم کو بہتر والیومز کو لانے میں کامیاب ہو سکتا ہے تو بہرحال اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو جو مارکٹ ہے وہ شورٹ ٹرم میں آپ دیکھیں تو ایک ہمیں پچھلے تین چار دن میں ضرور ڈاؤن ٹرن نظر آیا تھا لیکن اوورال اگر آپ دیکھیں لانگ ٹرم میں تو مارکٹ ابھی بھی پوزیٹیو مومنٹم میں ہے اور مسلسل اوپر ہی جا رہی ہے تو یہ ایک نیک شگون ہے مارکٹ کے لیے اور مارکٹ کے اندر آپ کو opportunities بھی مل رہی ہیں یہ جو چھوٹے موٹے ups and downs آتے ہیں یہ actually آپ کو as a swing trader یا as a جو short term traders ہوتے ہیں ان کے لیے بھی opportunities ہوتی ہیں اور خاص پر جو long term investors ہوتے ہیں ان کو بھی buy and dips کا موقا فرام کر رہی ہو تو اس کو آپ نے اس angle سے بھی دیکھنا ہے that's it from this video I hope کہ آج کی ویڈیو میں جو information جو news اور جو بھی data آپ کے ساتھ share کیا گیا یہ آپ لیے useful ہوگا اگر آپ کا کوئی question ہے کوئی بھی فیڈبیک ہے تو کومنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند دائیے تو چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا بیل آئیکن کو پرس کرنا اور ہمارے فری واتس اپ گروپ کو جائن کرنا مت بھولیے گا جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا Thank you very much